میں سب سے پہلے تو جس تعداد میں آپ لکھ لے ہوئے ہیں میں آپ کا خیادہ چاہتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے اور میں صرف آج آپ کو اس کی اہمیت پتہ نہ چاہتا ہوں کہ کیوں ضروری تھا کہ آپ آج اس طرح ایک زندہ قوم کی طرح زندہ قوم جو اپنے حقوق جانتی ہے جو اپنا نظریہ جانتی ہے اور جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتی ہے اس لیے ضروری تھا کہ آج آپ سب پبلک کے اندر لکھ لیں اور میں پھر آپ کو آگاہ کروں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس بات پہلی چیز ہم یہ جو الیکشن لڑے ہیں یہ جو بیس بائی الیکشن لڑے ہیں یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ساری پارٹیز ان کے خلاف نہیں لڑے صرف انہی کے خلاف نہیں لڑے ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہیں ہم سٹیج مشینری کے خلاف لڑے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے ہیں جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے ان کو سزا دینی چاہیے ہیں انہوں نے ہر ہر بائی استعمال کیا میں الیکشن ہرہا لے گا میں اب جس طرح چھبی سال سے پولیٹکس ہوں عموما ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے ان کی ان کے لیے وہ کرتے ہیں بھی ہوتا ہے لیکن میں کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھتا یہ جو سکندر سلطان ہے میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھتا اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ شروع کدھر سے ہوئے دس کا کی الیکشن ہوئی بائی الیکشن کی بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن ہیں بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر بے زابطیاں جو ریٹرنگ آفیس تھا اس نے کہا اس نے سارا الیکشن پھر زکروا دیا اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا ایکشن دیا ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے جرم کر دیا الیکشن ہروایا اس نے سیڈٹ کا الیکشن آیا ہم نے سپریم کورٹ میں گئے ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں تیس سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے رشمت دی جاتی ہے ایمپیز کو خریدا جاتا ہے سپریم کورٹ کے کیس سنا اور انہوں نے انہوں نے انناؤنس کیا رولنگ دی کہ ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے یعنی جو بھی ووٹ ڈالیں کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے بعد میں ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بھیجتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتا تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا اس الیکشن کمیشن اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں جتنا پیسہ چلا اس سینٹ الیکشن میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلے یوسف رضا گلانی کا بیٹا نظر آ گیا پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ بھیجتے ووٹ خریدتے ہوئے رشوت دیتے ہوئے ہم نے جا ہم گئے اس کے پاس تحریک انصاف اس الیکشن کمیشن کے پاس ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا باٹھ آٹھ دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئے آٹھ دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی عدالت میں ہم گئے عدالت نے اس کو ورور کیا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کی ابھی پچھلے چاند دنوں میں سب سے پہلے اس نے پیٹی سیون پہ صرف کچھ پچاس ووٹ کا فرق ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹن کروائے تو آٹومیٹک نیوز کی اجازت مل جاتی ہے اس نے روک دیا عدالت کے پاس گئے انہوں نے کہا ری کاؤنٹن ہونے جائے گا پھر اس نے روک دیا اس نے جس طرح کے یہ بائیل ایکشن کروا ہے جو وہ مظفر گھڑ میں ہوا ہے ساری چیزیں جہاں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے اس نے ایک دفعہ ہمارے ہمارے ساتھ کی ساتھ اور پھر ایک اور کراچی کراچی کے در بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائیل ایکشن آ رہا ہے اس نے وہ الیکشن پوسپون کر دی ہے صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے بارش فوکس کے اوپر الیکشن اس نے پوسپون کر دی ہے مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی یہ ستا ہے ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پکتونخواہ کے اندر سب نے کہا کہ ڈیسیمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پکتونخواہ میں برف پڑی ہوگی موسم ٹھیک نہیں ہوگا بڑی کوشش کی گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس نے اس نے ہمارے کیونکہ تاریخ انصاف تھا اس نے نہیں مانا کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تاریخ انصاف کے خلاف کوئی نوکس فیصلات دے اور دوسروں کو اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا ہے مرد کے تو میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمیشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لگنا پاکستان کی سب سے بڑی زمان سارے صوبوں کے اندر جو جماعت جس کا ووٹ بائی سارے پاکستان میں وہ جب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشنر میں بار بار یہ متنازہ ہے اور یہ اس کے باوجود اس پر اتنا نہیں ہے کہ جب کانفیڈنس دیں گے تو رضائن کرے چالیس لاکھ لوگوں کی انہیں ووٹ بنائی اور لوگوں کو مار دیا جو زندہ ہے اسی کے اوپر اس کو رضائن کرنا چاہیے میں پیلت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھانلی کی گئی اس نے الیکشن کمیشنر پوری مدد کی ان کی پولیس کا جو استعمال کیا گیا جس طرح پولیس نے ایف آئی آرز کا ٹیم لوگوں کو دھمکایا ڈرایا اس کے باوجود اس ساری سٹیٹ مشیمری کے باوجود میں آج اپنی قوم کو پھر سے خراج تحصیل پیش کرتا ہوں مبارک دیتا ہوں کہ جس تعداد کے اندر قوم لکھ لیا میں اپنی خواتین کو آج خاص طور پر جس طرح ہماری خواتین لکھنے ہیں اس الیکشن میں جس طرح انہوں نے بوٹ ڈالا ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں یہ زندہ قوم ہمیں نظر آئی ہے پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں یہ دھاندی کرتی تھی پیسے دیتی تھی رشوتیں دیتی تھی سب کچھ کرتی تھی اور یہ سمجھ چیزیں کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جی جائے وہ دن چلے گئے ہیں یہ قوم ازاد ہوتی جا رہی ہے اور یہ الیکشن کمیشنز پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پٹن کی رپورٹ آئی ہے پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارے ان کے تفسرہ کرتا ہے انویسٹیگیٹ کرتا ہے ان کے اوپر سرویز کرتا ہے اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ ایک سو تراثر ایک سو تراثر طریقے ہیں الیکشن میں دھاندی کے ان کی سرویز کے مطابق ایک سو تراثر طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندی ہوتی ہے اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ ایک سو تیس ایک سو تیس دھاندی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے جو الیکٹرانک بوٹنگ مشین ہے اس سے ایک سو تیس طریقے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ دو دھائیس سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز آ جائیں یہ دو جماعتیں ہیں جو مافیاز ہیں انہوں نے اس کی سخت مخالف کی یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبٹاج اس الیکشن کے مشینن رکھیا اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو دو الیکشنز ہم ہارے ہیں ان دونوں الیکشنز ایک مظفرگرڈ میں اور ایک کے جو پنڈی میں دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے ای وی ایم مشینز سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشنز ہتم ہوتا ریزلٹ آ جاتا ہے جب ریزلٹ ڈیلے کرتے ہیں جو جوڈیشنل کمیشن بیٹھی دوزار پندرہ میں انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھانلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے اور یہی پٹن کی اب ریپورٹ آ گئی ہے اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو اس الیکشن کمیشنل اس کے خلاف گیا میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں جس طرح میری قوم نکلی میں نے جس طرح کا فاتحی نکلی لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے جس طرح انہوں نے پیرا دیا جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی ڈرانے کی دمکانے کی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے ہم ساری قوم ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں ما انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے یہ کنٹرول الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزالٹ کچھ اور آ جاتا ہے لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پر یہاں سب کو دعوت دی اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں اس وقت آسل سرداری شباز شریف اور مولانا نہیں مولانا نہیں میں کہتا فضل امان یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں کل ہونا ہے ووٹنگ کل اسیملی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف پنسٹر کون بنے گا صاحب کو پتا ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں چیف پنسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور دو دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خرید دیں ساری قوم کے سامنے سارے ملک کے سامنے سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے میر جعفرز یہ بنے اور صادق میر صادق یہ بنے انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے انہوں نے ہماری گرمنٹ گرائی کیسے ہمارے لوگوں کو خریدا ہمارے انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی بے ضمیر لوگ وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ اور پھر جب وقت آیا اور جدر سے بھی ان کو حکم ملا اور آپ تو خود کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا آپ تو بلکہ نون لیگ کے لوگ یہ جعوید لطیف اور یہ ایک دو اور ان کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا لیکن میں جو خاص طور پر ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے بلیک میل کیا ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے جب ووٹ لینی پڑتی تھی بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے اس وقت غداری کی قوم سے غداری کی اپنے جو ہلکے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے زمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرح پہلے یہ ہوا اور تب بھی زرداری سب سے آگے تھا اس زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے کھل کے پیسے دی جا رہے ہیں ساری قوم کے سامنے مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا انہوں نے ہماری سپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا چلے ان کا فیصلہ ہے بارہ مجھے عدالتیں بھی گھولنی چلے ٹھیک ہے لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا عوام کا منٹیٹوری ہو رہا تھا پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے پہلے انہوں نے الیکشن میں دھان لی کی وہ جیت کے ہم آئے ہیں اب ہماری اکثریت ہے عوام نے منڈٹ دے دیا ہے کلیئر منڈٹ ہے اب پیسہ چل رہا ہے سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے عاصف زرداری میں آج یہ عاصف زرداری اور شباہ شریف پر بات کرنا چاہتا ہوں تیس سال سے عاصف زرداری چوری کر رہا ہے اس کو ٹین پرسنٹ کہتے تھے اسی شباہ شریف اور نواز شریف نے اس عاصف زرداری کو دو دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں کہ یہ عاصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے اور وہ عاصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کے اوپر ڈاکیمنٹری فیلز بنی ہوئے ہیں ان کی چوری کے اوپر ان کے اوپر کتابیں ہیں وی آف دو ورل جیسی کتاب اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے شرمناک بات یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع کی تھی چھبی سال پہلے کہ پاکستان میں اتصاب ہونا چاہیے لیکن میں بیپس تھا جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا ہے ان کو نہیں ان کا اتصاب ہونے دیا ارب اور روپے کی چوری تھی ان کی اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے لیکن ان کو بچایا گیا سارے انصاف کا نظام ہم بیپس بیٹھے دیکھ رہے ہیں کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں کبھی بیل ہو رہی ہیں پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے ساڑھے تین سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے یہ یاد ہے ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے کیسز کب کے بنے ہوئے تھے ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے ان کے دس سال جو انہوں نے لوٹ مار کی اس کے باوجود ہم ان کے کیسز ہم بیپس بیٹھے تھے کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی نیب وہ جیسے کیسز بنائے کیا کرے کب جیل میں ڈالتی کب باہر نکالتی گالیاں ہمیں پڑتی تھیں ہم بیپس تھے اور کون ان کو پیچھے سے روک رہا تھا کون کنٹرول کون ڈیلز کر رہا تھا ہم نہیں جانتے ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے نظام ہم نے ان ڈاکووں کو جو اس ملک کو میں پھر سے کہتا ہوں پچھلے پینتی سال سے لوگ لوٹ رہے ہیں ان کی کہانیاں ساری دنیا میں ہیں یہ زرداری کو ٹین پسنٹ کہتے تھے کہ ہر چیز پر کمیشن ٹین پسنٹ لیتا ہے ان لوگوں کو بچایا گیا اور اب یہ ذرا شرم ناک بات ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی لوگوں کو خرید کے اب جب ان کے ساری انتظامیاں سب نلینہ سٹیل جس کی ڈائریکٹ رولنگ ٹیکنالوجی تھے ہر بار ہوئی